ہلو ایوریون آج ہے 6 فیبروری اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زوماتو کے بارے میں دیکھیں 47 روپیز کا شہر ہے 2% کی گراوٹ ہے اور کافی بڑی گراوٹ ہی اور لڑی دکھا چکا ہے اور زوماتو کے شہر میں گراوٹ اسی لیے ہے کیونکہ ہر سٹارٹ اپ کمپنی میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ان کمپنیوں میں جو پروفٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان کمپنیوں میں جو لگاتر بڑے بڑے لاؤسز جیل رہی ہے چاہے ہم پی ٹی ایم کی بات کریں نائکہ کی بات کریں یا پھر اور کسی کمپنیوں میں بات کریں پولیسی بازار کی بھی اگر آپ بات کر لو لگاتر یہ کمپنیاں ٹوٹ رہے لیکن پی ٹی ایم نے آج تیزی تھی آج پی ٹی ایم تقریباً 6% تک دوڑ گیا کیونکہ یہ لوگ ابیٹا پوزیٹیو ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آج ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی quarter 3 کے جو ریزلٹس آئے تھے وہ ان کے اچھے تھے حالانکہ loss تو تھا ہے پھر بھی لیکن ابیٹا پوزیٹیو تھے جس کی وجہ سے پی ٹی ایم میں تیزی تھی زومیٹو کے بھی نتیجے تین دن میں آنے والے ہیں ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ زومیٹو کیا اچھے نتیجے ریپورٹ کر سکتا ہے کی نہیں اور آنے والا دوار زومیٹو کے لیے کیسا ہوا خریداری کے موقعیں بن بھی رہے ہیں ویڈیو کو شروع کروں اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو 47 روپیز کا شیئر ہے زومیٹو کا 2% کے آج گراوٹ ایک مہینے میں بھی اگر آپ دیکھو تو لگاتا ٹوٹ رہا ہے بہت خراب طریقے سے یہاں پر گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے 14% یہ ٹوٹ چکا ہے دیکھو زومیٹو میں پتہ ہے پرابلم کیا ہے زومیٹو خود نقصان میں ہے لیکن زومیٹو میں جن جن کمپنیوں کو خریدہ ہے وہ بھی لاؤس میں ہے بلینکٹ ان کا سب سے بڑا انویسمنٹ وہ لگاتا لاؤس جیل رہا ہے اور بھی کہشنا ہے جو چھوٹے چھوٹے انویسمنٹ ہے زومیٹو کی وہ لگاتا نقصانی میں ہے جس کی وجہ سے حالانکہ زومیٹو خود بھی لاؤس میں ہے اور جن کمپنی میں نیویش کیا ہے وہ بھی لاؤس میں ہی ہے دیکھا جائے تو پشلے ایک سال کے اندر زومیٹو کیا جو شہر ہے اس میں پچاس پرسن جتنی گراؤوٹ دیکھنے کو مل چکی ہے 94 روپیز سے 41 روپیز تک گیا تھا کافی بڑی گراؤوٹ تھی لیکن واپس سے تیزے دکھا 72 تک آیا لیکن اس کے بعد لگاتا یہ ٹوٹ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ سویجی بھی اپنا IPO لانے کی تیاری کر رہی ہے اب زومیٹو کا شہر ہی 47 پر ٹریڈ کر رہا ہے تو سویجی کا IPO اگر آتا ہے ایسی کنڈیشن میں تو کیا ہی جانے کیا ہوگا اس کا اب بات کریں تو لارج کیپ کمپنی ہیں 41,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا مارکٹ کیا ہے وولیومز اگر آپ دیکھو تو تقریبا تقریبا 3.5 کروڑ سے بھی زیادہ کا مطلب بہت بڑی کونٹیٹی میں شیئر ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زومیٹو میں اگر لازٹ کورٹر کی میں بات کروں سپٹیمبر کی تو 250 کروڑ کا لازٹ ہو چکا ہے کمپنی کو اور جو ان کا ریونیو تھا وہ 1600 کروڑ سے بھی زیادہ کا تھا ابھی ان کے دسمبر کورٹر کے نتیجہ آنے والے 6 تاریخ ہوئی ہے 9 تاریخ کو ان کے ریزلٹس آنے والے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ لازٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم نظر آ سکتا ہے جو 2500 کروڑ کا لازٹ سپٹیمبر میں تھا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کم ہمیں دیکھنے کو مل جائے اور جہاں تک بات کریں ان کے ریونیو کی تو ریونیو میں آپ کو بڑھوتری definitely by default دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کمپنی نے کافی سارا discounted وغیرہ دیکھتے ہیں اور ابھی اگر ہم اس سیکٹر کے بعد یہ دو کمپنی راج کر رہے ہیں سوئی اور زمیٹو زمیٹو میں اگر ان کے کوئی promoter ایس سچ ہے نہیں اور بھی بات کریں گے یہاں پر لیکن کمپنی میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو according to money control user صرف 16% لوگ ہی ہے جو بیچنے کی بات کریں 84% لوگ کہہ رہے خریدو دیکھو مجھے لگتا ہے کہ potential ضرور ہے اس کمپنی میں اگر آپ کے buying price نیچے کے level پر ہو اور definitely جس price پر trade کر رہا ہے وہ price مجھے اتنا زیادہ مہنگا تو پہلے چیز نہیں لگ رہا ہے لیکن ایک چیز بتا دینا چاہوں گا کہ ایک highly risk bet ہوگا یہ کمپنی کے اگر آپ دیکھو تو 9 February کو ان کے نتیجہ آنے والے ہیں اور definitely وہ دن کافی important رہنے والا ہے کہ کیسے results آتے ہیں حالانکہ loss تو report کرے گا ہی کیونکہ ایک دم سے ہم یہ expect نہیں کر سکتے کہ یہاں سے profit دکھا دے آپ کو loss دیکھنے کو ملے گا بس یہ ہے کہ loss at least پچھلے کچھ quarter سے کم دیکھنے کو ملے اور expectation ابھی ہر startup سے یہی ہو رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد profitable بن جائے paytm نے ایک ہلکا سا اندیشہ دیا حالانکہ loss 390 کروڑ کا paytm کا بھی ہے ٹھیک ہے overall اگر ہم count کرے تو لیکن EBITDA positive ہونے کی خبر نے اس شیئر میں تیزی لا دی زومیٹو حالا loss report ہی کرے گا لیکن at least تھوڑا سا کم loss report کرے کیونکہ ابھی جو ہر startup سے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد سے جلد وہ profit دکھائے کیونکہ ابھی جو investors ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ company اگر profit نہیں دکھا رہی ہے تو investor بھی جیب سے پیسہ نہیں نکال رہا ہے اور company کو fundraise کرنے میں دکت ہے آ رہی ہے ان companyوں کو profit نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ بڑے لمبے عرصے تک تو ایسا نہیں چلے گا آج نہیں تو کل ہر company چاہتی ہے اپنا IPO لے کر آنا اور zomato naturally IPO لے کر آ جوگے ہیں لیکن اگر profit نہیں لے کر آئیں گے تو share price میں کوئی پیسہ نہیں لگائے گا یہاں پر تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے revenue گرہ دیکھو در لگاتر بڑے ہی ہیں آگے بھی بڑھیں گے آگے دیکھو financial 2022 میں ان کا جو revenue رہا ہے وہ 3600 کروڑ کا رہا ہے جبکہ 2023 کے جو already 3000 کروڑ سے بھی زیادہ کا revenue دکھا دیا ہے ابھی دو quarter اور بچے ہیں December اور March اور December کے جو تین دن بعد آنے ہی والے ہیں تو definitely expectation یہی ہے کہ جو revenue آ سکتے ہیں financial 2023 کے وہ 7000 6000 کروڑ کے آس پاس ہی ہوں گے ملکہ کافی بڑا jump revenue میں دیکھنے کو ملے گا لیکن problem ہے ان کے profits میں profit نہیں ہے loss ہے اور لگاتر بڑے بڑے losses ہے تو پہلی چیز ہوئے کہ اس چیز کو turnaround کرنا ضروری ہے company بھی اس چیز کے بارے میں بکھو بھی جانتی ہے zomato نے حال فلحال میں ایک نیا offer بھی launch کیا zomato gold کا اور کہیں نہ کہیں حالانکہ پہلے بھی تھا یہ ابھی دوبارہ یہ لوگ اس کو لے کر آئے جو کہ میرے اس آپ سے کافی اچھا offer ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ اس کو subscribe کرنا پسند بھی کریں گے جو 6.33% کی holding لے کر بیٹھے تھوڑی سی کم ہے لیکن پھر بھی کافی بڑی holding کہ سکتے ہیں retail investor کے پاس ابھی بھی ہے دیکھو zomato میرے حساب سے 47 روپیش کا share مجھے لگتا ہے کہ خریداری کے موقع بن سکتے ہیں لیکن اگر میں کہوں گا کہ کسی ایک level پر بہت سارے shares خرید کے مت بیٹھ جانا کیونکہ bottom کہاں بنے گا یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ اگر آپ اس کا chart formation دیکھو تو لگاتا نیچے کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بھی ایسا تھا لیکن bounce back کریا تھا تو یہاں پر دوبارہ جا رہے مجھے لگتا ہے کہ خریداری کے جو موقع وہ 45 روپے کے آسپس یہاں پر بنتے نظر آ سکتے ہیں تھوڑی سی quantity آپ add کریں باقی کی جو quantity ہے وہ ایک بار نتیجے آ جائے اس کے بعد اگر اچھے آتے ہیں لیکن اگر اچھے نہیں آتے ہیں تو نیچے کی لیو پر average کرنے کے موقع ڈھونڈنے چاہیے ابھی کے لیے zomato کو لے کر خریداری کری ہے بنے رہی ہے کوئی اتنے بڑے خراب price پر trade نہیں کر رہا ہے لیکن جہاں تک بات ہے fresh buying کی 45 روپے کے لیول پر آپ کے نظر ہو رہی چاہیے اور نو تاریخ کافی important دے رہے گا کہ بھئی company اچھے نتیجے report کرے اور یہ بات company بھی جانتی ہیں at least ڈیسمبر نہیں تو آنے ایک دو quarter company لگاتار کوشش بھی کر رہی ہے کہ اچھے نتیجے report کرے آنے والے دور میں تاکہ investors کا جو بھروسہ ہے وہ بھی بنا رہے اور یہ ضروری بھی ہے start-up ویڈیو کو end کروں گا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو like کرے اس کے علاوہ start-up کی company ہے جیسے نائکہ 137 روپیز شیئر ہے بہت بڑی گرہوٹ دکھا رہا ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر بھی detail ویڈیو بنا تو کمنٹ میں نائکہ ضرور لکھے گا جتنی زیادہ کمنٹ آئے گی جلدی ویڈیو آئے گا ویڈیو کو یہ ہی پین کروں گا پسند آئے ہو تو like شاہ گ چاہ بگرہ پہلی بار ہیں تو please subscribe کریں اور زومیٹو کے بارے میں کیا سوچتے وہ بھی مجھے کمنٹ میں لکھ بتا سکتے ہیں thank you